موسیقی نو ساڑھے نو سو عورتوں کو میں نے اپنے والدن تک پہنچایا اپنے گھروں کو سلوک کر کے چودہ ہزار نو سو اسی بچے میں پورے پاکستانے پہنچا چکا ہوں سرد، زلہ سوا بھی، پوٹھیا، حب بچوں کی اور سوات بچہ میری کو ایڈریس بتاتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں ڈی آر جی صاحب کے پاس بیٹھ جاتا ہوں وہاں جا کے پاس بیٹھ جاتا ہوں پھر پی اے سے نبر لیتا ہوں سب تھانوں کے پھر میں ٹیلی فون کے ذریعے پولیس کے ذریعے اللہ کی مہربانی سے میں وہاں گھوالی دے پہنچ جاتا ہوں پہلے تو بچہ ان کو پہشانتا ہے اور وہ ان کے پاس بھاگتا دورتا ہو جاتا ہے پھر بھی میں تسلیح کے لیے فنگر پرنس لیتا ہوں چھنا کر دی کارڈ لیتا ہوں اور اگر پھر بھی میں ان کو پہشان نہیں سکتا تو ان کو قدر پر ہمیں زامن دے دو پھر انتے زمان لے کے فنگر پرنس لے کے جیسے میں ریکارڈہ کو دکھایا اس کے حوالے کرتا ہوں اس طریقے دہوال دے پہتا ہوں میں ہوتے حوالے کرتا ہوں ان کے ساتھ میرا ضرور سپورٹو ہوتا ہے تاکہ کل وہ رکے دھم میں پتہ نہیں کم نے کہا کر دی اسی لئے ساتھ ہوتا ہے یہ ان کا قسم نامہ ہوتا رہے کورٹ میں پیش کرتا ہوں پچاسی سے میں نے مسجد کا کانگ شروع کیا پانچ سال میرے کو وہاں ہو گئے بچے پہنچ جاتے پر گھر لے کے جاتا تھا گھر میں جھگڑا ہوتا تھا جس طف ہوتے تھے گھر والے ان کی نید کراب ہو جاتی تھی پھر جھگڑا ہوتا تھا پھر رات کل پھر میں وہاں گھر سے مجھے حقیقت بتا رہا ہوں مجھے نکال بھی دیتے تھے میرے پاس آٹھ کمرے ہیں رہنے کے لیے بچوں کے میرے پاس پاگل بھی آتے ہیں بچیاں آتی ہیں کہتا ہوں نوجوان کو باہر کیسے نکالوں اگر نکالوں گا تو لوگ ان کو شوڑیں گے نہیں اللہ کی مدد سے یہ ایسا ادارہ بن گیا کہ ابھی میرے کو خود ہی لوگ کہتے ہیں تم لارکان جیند دیو پلانوں میں نے کہا اے فقیر آدمی اللہ نے مجھے اس کام میں میرے کو کیا پتا تھا کہ میں یہ کام کروں گا بچے پہنچاؤں گا یہ کروں گا